موسیقی الحق مہر کی نیکس آنے والی پیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ویسا آتی اور آ کر بات کرتی ہے جہاں پر وقار کے ساتھ وقار کو کہتی کہ وقار میں زوبی کی شیباتیں پرداشت نہیں کر سکتی کب تک میں یہ سب کچھ پرداشت کرتی رہوں گی بس میں نے فیصلہ کر لیے کہ میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوٹ کر چلی چاہوں گی آپ زوبی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں جب شیبات وقار سونتا ہے تو ویسا کو سمجھانے کی کوئی سکتر کہتا ہے کہ ویسا تم جو کچھ پیڈی سائیڈ کر رہی ہو جو تم غلط کر رہی ہو میں نے کبھی بھی تمہیں نہیں نکالا میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی چاہوں آگے آپ کے اپنی محسی اگر تم یہ گھر چھوڑ کر چاہوں گی تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا میں آپ کو روکوں گی نہیں تو جہاں پر جب شیبات ویسا سونتی تو وقار کو کہتی کہ پھر میں کیا کروں مجھے بتاؤ تو اسے میرا دم گھٹتا ہے جہاں پر میں زوبی کی انسلٹ زوبی کی شیباتیں برداشت نہیں کر سکتی جو زوبی مجھے یہ سب کچھ کہتی ہے وقار کہتا ہے کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے میں آپ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر زوبی آپ کو باتیں سناتی بھی ہے تو آپ خود بھی اس کے ساتھ بات کریں اس سے جواب دیں اس میں خموش پھر رہنا آپ کی اپنی غلطی ہے تو آگے سے انکار کر دیتی ہے جہاں پر ویسا اس سے کہتی کہ میرا جواب دینا مناسب نہیں لگتا مجھے میں اسی وجہ سے اسے جواب نہیں دینا چاہتی وقار کہتا ہے کہ پھر یہ آپ میرے اوپر تو مٹ ڈالیں کہ میری غلطی ہے یہ بات کہہ کر وقار وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف آپ لوگوں کو اور یہ بھی انٹرسنگ اور کمال کسین دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ ویسا کی ماں جو ہے ویسا کی احساس ویسا کے پاس آتی اور آگر بات کرتی اور کہتی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پر اس طرفہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات ہیں لیکن آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا آپ کو حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا اچھے کیومی درکھیں ویسا جب جب یہ بات سنتی ہے تجھے اپنی حساس کو چواب دیتی اور کہتی کہ میں تو یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھ سے مسید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا جو جو باتیں مجھ پر ہوتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا آگر سے سمجھاتی ہے جہاں پر حساس کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پتہ تو ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ وقار ایک نگ دن آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا اب ہم صوبی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے ہم میں پتہ ہے کہ صوبی کے ساتھ ہم نے کوئی بھی ایسی بات کی تو وقار کا جو والد ہوگا اس کی سپورٹ کرے گا ایمن بھی موجود ہوتی اور ایمن بھی پول پر ٹیئر کہتی ہے کہ میں ماں جی کب تک اپنے بچے سے دور ہوں گی مجھ سے سب کوئی برداشت نہیں ہوتا آگے سے ویسا بولتی اور ایمن کو کہتی کہ اگر تم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی ہوں گی ورنہ اگر آپ کے والد کو اور آپ کے بھائی کو پتا چل گیا تو آپ کے لئے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتے یہ آپ سوچ سکتے ہیں تو آگے سے فوراں ایمن چپ ہو جاتی اور کہتی کہ میں کب تک پھر یہ برداشت کروں گی ویسا کہتی کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ ایمن کیا کرتی ہے کیا یہ برداشت کرے گی